اللہ علیہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ محترم سامعین وناظرین میرا آئی کا عنوان ہے دجال کی حقیقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانہ میں امت کی اصلاح کیلئے ایک مہدی اور مسیح کے ظہور کی پیش کوئی فرمائی اور اس کے ظہور کی علامات میں سے ایک ضروری علامت دجال کا ظہور بیان فرمائی دجال کے متعلق عوام الناس میں عجیب و غریب قسم کی کہانیاں مشہور ہیں اور وہ اسے عجیب الخلقت غیر معمولی قوتوں اور طاقتوں کا حامل قرار دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دجال کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کوئیاں فرمائی ہیں وہ آپ کے رؤیہ اور مقاشفات پر مشتمل ہیں جیسا کہ دجال کا ذکر کرتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بَيْنَمَا أَنَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالْقَعْبَى کتاب بخاری شریف کتاب الفتن باب ذکر دجال یعنی میں نے سوتے ہوئے خواب میں کعبہ کا تواف کرتے ہوئے دیکھا رؤیہ مقاشفات کو پیش بوئیوں سے متعلق یہ مسلمہ اصول ہے کہ اکثر و بشتر وہ تعبیر طلب ہوتی ہیں جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں یارہ ستاروں چاند اور سورج کو اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھا تو اس سے مراد ظاہری سورج اور جاند ستارے نہ تھے بلکہ ان کے بھائیوں اور والدین کا زیر احسان ہو کر ان کے پاس آنا تھا اسی طرح کتاب مسلم شریف کتاب الفتن باب ذکر ابن سیاد میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ایک یہودی لڑکے ابن سیاد جو بعد میں مسلمان بھی ہو گیا پر دجال ہونے کا شبہ ظاہر کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے سامنے اس بات پر قسم کھائی کہ یہی دجال ہے اور آپ نے اس کی تردید نہیں فرمائی حالانکہ ظاہرا ابن سیاد میں دجال کی اکثر علامات بلکل مفقود تھی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی دجال کے متعلق پیشگوئیوں کو مجازی رنگ میں سمجھتے تھے اور تمام علامات کا ظاہری اور جسمانی کے اوپر پایا جانا ہرگز ضروری نہ سمجھتے تھے قرآن کریم احادیث نبویہ اور دجال کے لغوی معنوں سے پتہ چلتا ہے کہ دجال سے مراد کوئی عجیب الخلقت فرد نہیں بلکہ آئی کے تنقی یافتہ مغربی عیسائی اقوام کے مذہبی رہنما ہیں جو اس قسم کی نشانیوں پر پورے اترتے ہیں چند دلائل پیش خدمت ہیں لغت کی کتاب لسان العرب میں درج ہے دجال کے لغوی معنوں پہلا معنہ دجال کا لکھا ہے دجال یعنی قضاء سخت جھوٹا نمبر دو مالدار اور خزانوں والا نمبر تین بڑا گروہ جو اپنی کترہ سے زمین کو ڈھام لے نمبر چار ایسا گروہ جو اموال تجارت اٹھائے گلے گویا دجال کے لغوی معنی یہ بنے کہ ایک کثیر تعداد جماعت جو تاجر پیشہ ہو وہ اپنا تجارتی سامان لے کر دنیا میں پھرے جو نہایت مالدار اور خزانوں والی ہو اور جو تمام دنیا کو اپنی سیر اور سیاہ سے قطع کرتی رہی اور ہر جگہ پہنچتی ہوئی ہو ہر جگہ وہ پہنچی ہوئی ہو گویا کوئی جگہ اس سے خالی نہ رہی ہو اور مذہباً وہ ایک نہایتی جھوٹے عقیدہ پر قائم ہو اور یہ تمام علامات مغربی ممالک کے مسیحی اقوام کے مذہبی رہنماؤں میں موجود ہیں تجار و قرآن کریم و احادیث نبویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجار کی فتنہ سے بچنے کے لیے سورة کاف کی ابتدائی آیات پڑھنے کا ارشاد فرمایا اور سورة کاف کی ابتدائی دس آیات میں عیسائیوں کے ہی ابنیت والے عقیدے کا رد فرمایا گیا ہے چنانچہ فرمایا یعنی اللہ تعالی نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ اس کے ذریعے ان کو ڈرائے جائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک بیٹا بنا لیا پس تجار و مسیح تجار کا فتنہ ایک ہی شئے ہے کیونکہ علاج بیماری کے مطابق ہوتا ہے اگر دجالی فتنہ مسیحی فتنہ سے الگ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حکیم انسان دجال سے پچھنے کے لیے ایسی آیات پڑھنے کا حکم دیتا جن آیات میں اس کا ذکر تک نہیں حدیش علیف میں دجال کی فتنے کو سب سے بڑا فتنہ کرا دیا گیا ہے دیکھئے کتاب مسلم شریف کتاب الفتن بابو فی بقیت احادیث دجال قرآن کریم سے پتا چلتا ہے کہ سب سے خطرناک فتنہ عیسائیوں کا مسیح کو خدا کا بیٹا کرا دینا ہے چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ تمہاری اس بات سے آسمان پھٹ کر گر جائیں اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر جا پڑے اندعو لرحمانی والدہ سورت مریم میں اس کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے خدا رحمان کا بیٹا کرا دیا ہے اور اس خطرناک فتنے کے معنی وہ عیسائی پادری ہے جو انجیل کی تعلیمات سے برگشتا ہے اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کرا دیا اوہی وہی دجال ہے مسلم شریف کتاب الفتن باقو ذکر تجال میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت مینداری نے تجال کو ایک مغربی جزیرہ کے گرجہ میں مقید دیکھا تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تجال سے مراد مغربی عیسائی قومیں ہیں علامات دجال بخاری شریف کتاب الانبیاء باق وذکر فی کتاب مریم نے ہے کہ دجال دائیں آگ سے کانا ہوگا پھر فرمایا اس کی بائیں آنکھ بہت چمکتی ہوگی گویا کہ وہ ایک موتی ہے کنز الامار جن نمبر اکتالیس باق فی غروج دجال اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی بائیں آنکھ یعنی دنیا کی آنکھ بہت تیز ہوگی وہ دنیاوی معاملات میں بڑی گیری نظر رکھے گا لیکن دائیں آنکھ سے اندھا یعنی دین سے بے بہرا ہوگا نمبر دو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا جسے پڑھا ہوا وہ آن پر دونوں پڑھ سکیں گے صحیح بخاری کتاب الفتن یعنی اس کا کفر ظاہر و باہر ہوگا نمبر تین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو ظاہری حلیہ کے لحاظ سے ایبتن و مند نوجوان چوڑے سینے والا سفید رنگ روشنی روشن پشانی والا دیکھا مصنف اے ابن عدی شیبہ ایسا لگتا ہے کہ مغربی عوام کے یہی خد و خال ہیں جن کے نمائندہ کے طور پر آپ کو ایک شخص دکھایا گیا مسلم شریف کتاب الفتن میں ہے کہ اسفہان کے ستر ہزار یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یقیناً نظر آئے گا کہ آج یہودی مسیحی اقوام کی بھرپور مدد کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں دجالی فتنے سے محفوظ فرمائیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین